اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج نیکسٹ اپیسوڈ لے کے آئی ہوں تم سے تم تک کی جو کہ تحریر ہے کائنات اجاز کی میری کاوش کو سراتے ہو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا بھی ہرگز مت بولیے گا کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی بائی دوئے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے کیونکہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بہت کم سے کمنٹس ملتے ہیں اگر آپ واقعی اس ناول کو انجائے کر رہے ہیں اور کون کون سن رہا ہے اس ناول کو وہ آج کمنٹ سیکشن میں اترے اور کمنٹ رائٹ کر کے ہی جائے سو اب چل کر انجائے کیجئے اپیسوڈ نمبر سیونٹین تم سے تم تک کی تم کتنی بوری ہو پاکیزہ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا انائیہ نے پاکیزہ کو گورتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا کیونکہ اس وقت وہ لوگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی وہ شور کر کے لوگوں کو اپنی جانی متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیا ہو گیا انائیہ کال پہ بتایا تو تھا اب میرا سر کھانا بند کرو پہلے ہی درد ہے پاکیزہ نے مو بسور کر کہا اور پریہا کی جانب قدم بڑھائے پاکیزہ جیسے تم نے بتایا مجھے لگ رہا ہے پارس سچا ہے انائیہ نے پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر اس کا روح اپنی جانب کرتے ہوئے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے لیکن اس کا کیا جو ماہوی شاپی نے کہا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکیزہ نے تکلیف سے کہا ایک منٹ پاکیزہ تم نے کہا تم یہ سب ماہ نے بتایا تھا اور ماہ ہی پارس کے ساتھ تھی اس دن تمہیں نہیں لگتا کچھ گڑھ بڑھ ہے انائیہ نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن وہی تو وہ اسے نا پسند کرتی تھی پھر اس کے اتنا قریب کیوں یہی سوال میرے ذہن میں بھی چپتا ہے پاکیزہ نے اپنے لب جب آتے ہوئے کہا ایک منٹ پاکیزہ کئی وہ پارس سے مخبت تو نہیں کرتی اور اس وجہ سے اس نے یہ سب کیا ہو انائیہ نے پاکیزہ کے لب اس کے دانتوں سے ازاد کرتے ہوئے حیرت سے کہا پاکیزہ نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا ایسا بھی اب کچھ نہیں ہے پاکیزہ نے اپنی بڑتی دڑکنوں کو کابو کرتے ہوئے کہا یار پھر بھی آپ دونے یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی میرے حیال سے پریہہ نے ان کے پاس آ کر گوٹتے ہوئے کہا ایک تو جن لوگوں کی شادیاں ہوتی ان کے تیور ہی بدل جاتے انائیہ نے پریہہ کی طرف دیکھ کر مو پھولا کر کہا جی اب آگے بڑھیں اور شاپنگ کریں مجھے اپنی ممہ کو دکھانی گر جا کر پریہہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کا ہاتھ پکر کر آگے کی جانی بڑھ گئی وہ سامنے تم لوگوں کا بھائی ہے نا پاکیزہ پریہہ اور انائیہ جب مسلسل تین سے زائد گھنٹے شاپنگ کر کے تھک گئی تو ہوتیل میں کھانا کھانے کی گھر سے آگئی لیکن سامنے ایک کارنر میں زویار کو دیکھ کر انائیہ نے کہا ہاں یہ تو بھائی ہیں یہ لوگ لاہور سے آگے مطلب لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں پریہہ نے سامنے زویار کو دیکھتے ہوئے کہا سامنے لڑکی نہیں نظر آ رہی اس کے ساتھ شاید اس کو کھانا کھلانے لائے ہو انائیہ نے تکلیف سے سامنے زویار کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہا یار ہو سکتا ہے کوئی کلائنٹ ہو پاکیزہ نے اپنی دوست کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر دلیل دینا چاہیی چلو ذرا تمہارے بائی کو مزہ چکا کر آتی کچھ ادار رہتے باقی انائیہ نے شوہ لہجے میں کہا انائیہ تم کیا کرنے والی ہو پاکیزہ نے پریشانی سے کہا کیونکہ اسے اپنی سہیلی کی شیطانی دماغ کا اچھے سندازہ تھا آپ بھی کیا کرنے والی ہیں پریہہ نے بھی تجسس سے پوچھا کچھ زیادہ نہیں میری جان تمہارے بائی نے مجھ سے سوری بلوایا تھا بس اسی کا چھوٹا سا بدلہ لینا انائیہ نے شرارل سے پریہہ کے بال سہلائے اور زویار کی جانب اپنے قدم بڑھا دی یہ کبھی باز نہیں آتے ہمیشہ لڑتے رہتے پتہ نہیں کیا ملتا ان دونوں کو پاکیزہ نے پریشانی سے کہا آپ بھی ان کی لڑائی میں بھی مزا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے بنی ہو پریہہ نے مخبت سے سامنے انائیہ اور زویار کو ایک دوسرے سے علجتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر کہا یہ تو ہے پاکیزہ بھی مسکرا دی ہائی مسٹر ہبی کیسے ہیں انائیہ نے زویار کے ٹیبل پر جا کر شوہ لہجے میں کہا زویار جو سامنے بیٹی لڑکی سے بات کرنے میں مصروف تھا انائیہ کے الفاظ سنکا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا اور تم یہاں کیا کر رہی ہو زویار نے اپنی سیر سے اٹھ کر انائیہ کو دیکھتے ہوئے دان پیس کر کہا نتنگ سپیشل مائی جیر حبی صرف شاپنگ کی ہے پھر بھوک لگی تو ادھر آگئی لیکن آپ کے یہاں دیکھ کر آپ کے پاس چلی آئی انائیہ نے زویار کی گال کھینچتے ہوئے شرارت سے کہا جبکہ زویار نے صدمے سے انائیہ کی طرف دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف کیا بکواز کر رہی ہو دیماغی توازن درست ہے تمہارا زویار نے انائیہ کے کان میں سرگوشی نم آواز میں کہا او مائی جیر حبی ایو آر سو سویٹ ایم مسٹ یو ٹو انائیہ نے زویار کی طرف دیکھتے ہو انچی آواز میں کہا تاکہ ساتھ بیٹھی لڑکی بھی سن سکے انائیہ کیوں کر رہی ہو یہ سب پاگل واگل تو نہیں ہو گئی زویار نے انائیہ کو بازوں سے پکڑ کر بلکل اپنے قریب کرتے ہوئے ہلکی آواز میں الجے ہوئے لہجے میں کہا یاد ہے گھر چھوڑتے ہوئے سوری بلوایا تھا اسی لئے اب تم مجھے سوری بولو ورنہ بھگتو یہ سب انائیہ نے زویار کی کان میں ہلکی آواز میں کہا یہ بات ہے میری جان اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں زویار انائیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوہ لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھایا پوز کرتی وہاں بیٹھ گئی اور اپنی نظر پاکیزہ لوگوں کی ٹیبل کی جانب گمائی جہاں پارس اور پاکیزہ کسی بحث میں مصروف تھے اوہ میرے اللہ جی اگر زویار نے سامنے کا منظر دیکھ لیا تو نہیں بالکل بھی نہیں اجیے ناٹک جاری رکھنا پڑے گا انائیہ نے اپنی دڑکروں کو معمول پر لاتے ہو زویار کی طرف دیکھا سر زویار اب میریڈ ہے سامنے بیٹی لڑکی نے پوچھا انائیہ نے گبرا کر اس لڑکی اور پھر زویار کو دیکھا جی مسہنی یہ میری وائف ہیں زویار نے انائیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسا دیتے ہوئے شوہ لہجے میں مسکرا کر کہا زویار کی بے باقی پر انائیہ نے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو زویار کے لمز کی وجہ سے جلنے لگا تھا اور ساتھ ہی نظر اٹھا کر زویار کے چہرے کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت جلک رہی تھی اوہ واو ماشاءاللہ بہت پیارا کپل ہے بہت اچھے لگتے آپ دونوں ساتھ میں اینی نے مخبت پاس نظروں سے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جی شکریہ مسہنی زویار نے اپنی حسی ضبط کرتے ہوئے کہا کیونکہ اب اسے انائیہ کی حالت مزا دے رہی تھی انائیہ نے اپنا ہاں زویار کی گریفت سے نکالنا چاہت جس پر زویار نے اپنی گریفت صحت کر دی تو مسہنی زویار ہی سامنے جو بیٹھی ہیں وہ میری سیکیٹری ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا ہے ایکشلی میں پارس اور اثر تھوڑا گھومنے کی گھر سے گھر سے نکلے تھے مگر کچھ کاغذات پر میرے سائن ضروری تھے تو میں نے انہیں یہاں بلوا لیا زویار نے انائیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو نروی سونے کی وجہ سے اپنے لب کاٹ رہی تھی زویار نے اپنے گوٹے اور انگلی کی مدد سے اس کے لب ازاد کروائے انہیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں جا رہی انہیہ نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں ابھی کہاں ابھی بیٹھو میرے ساتھ میسیز زویار میسیانی جانے ہی لگیں ہم ساتھ کھانا کھاتے زویار نے انہیہ کو بیٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا جی سر اور میم آپ لوگ اپنے پرائیویٹ مومنٹ انجائی کریں میں نکلتی ہوں میرا کام ہو گیا انہیہ نے اٹھتے ہوئے کہا انہیہ نے گبرا کر انہیہ کی جانب دیکھا یالا میں سے تنگ کرنے کی گھر سے آئی تھی لیکن یہاں سب الٹا ہو گیا انہیہ مو ہی مو میں بڑھ بڑھائی اوکے میسیانی آپ جائیں زویار نے انہیہ کو کہہ کر اپنی نظر انہیہ کے چہرے پر کمپوز کی جس کی ہوایاں اڑی ہوئی لگ رہی تھی تو میسیز زویار کیا منگواؤں آپ کے لئے زویار نے انہیہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا دیکھو تمہیں سے رو اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں انہیہ نے تب پیوے لہجے میں کہا اور سامنے دیکھا جہاں پاکیزہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی یار وہ اپنی لڑکی ہیں نا سامنے اسد اور پارس جو باتیں کرتے اندر آ رہے تھے اسد کی پاکیزہ اور پریہا پر نظر پڑی تو بولا ہاں لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہیں پارس نے اسد کی نگاہوں کی سم دیکھتے ہوئے گسے سے کہا یار میں پریہا سے بات کرنا چاہ رہا تھا اکیلے میں ابھی کر سکتا پلیز سنبھالے سب اسد نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیا کہا اوکے لیکن تمیز کے دائرے میں رہنا اگر تم نے ذرا سی بھی اسے ہٹ کیا تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا پارس نے اسد کو گورتے ہوئے کہا کبھی نہیں کرتا یار فکر نہ کر اسد نے معصومیت سے پارس کی جانب دیکھ کر کہا جس پر پارس مسکرا دیا اسد نے گرین سگنل سمجھ کر اپنا سیل نکالا اور پریہا کو کال کرنے لگا پریہا جو مزے سے پاکیزہ ساتھ باتیں کر رہی تھی سیل پر آنے والی کال اگنور کر گئی مگر مسلسل کال آنے کی وجہ سے سیل نکال کر دیکھنے لگی لیکن نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر گبراہت چاہی کیا وہ گڑیا کس کی کال آ رہی پاکیزہ نے پریشانی سے کہا آپ ہی دوست کیے بعد میں بات کر لوں گی پریہا نے اپنی گبراہت پر کابو پاتے ہوئے کہا لیکن پھر سے کال آنے لگی لگتا ہے کوئی ضروری ہے تم اٹھا لو پاکیزہ نے پریہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اوکے آپ ہی یہاں تھوڑا شور ہیں میں باہر جا کر بات کر کے آتی پریہا نے اٹھتے ہوئے کہا چلو میں بھی ساتھ آتی پاکیزہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا نہیں آپ ہی آپ پریشان نہ ہو میں بس ابھی آ رہی انہائے آپ ہی ہم دونوں کی یہاں نہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں اوکے گڑیا دھیان سے جانا پھر پاکیزہ نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ ہی پریشان نہ ہو بس ابھی آئی پریہا کہہ کر باہر کی جانی بڑھ گئی تم یہاں کیا کر رہی ہو پاکیزہ نے پاکیزہ کے پاس جا کر اسے گورتے ہوئے کہا پاکیزہ جو پریہا کے جانے کے بعد اکیلی بیٹھی ہوئی تھی پاکیزہ کی آواز سنکا گبرا کر اس کی جانب دیکھا تم یہاں کیا کر رہے ہو پاکیزہ نے زویار کی ٹیبل کی جانب دیکھ کر لٹ کھڑاتی آواز میں کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے پاکیزہ نے پاکیزہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا بازو زور سے پکڑ کر کہا پاکیزہ نے بے وسی سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میرے سوال کا جواب دو میں چھوڑ دوں گا پر نیسی بیٹھی رو پاکیزہ نے پاکیزہ کے بازو پر گریفت مزید سہت کر کے کہا تم انتہائی کو فضول انسان ہو اور شرن تو آتی نہیں ہے تمہیں پاکیزہ نے گسے سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر زور سے مارا آوچ جنگلی بلی شرم کر اپنے شور کو مار رہی پاکیزہ نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے مو پھلا کر کہا پاکیزہ زیادہ شوہے ہونے کی ضرورت نہیں اور جو یہاں سے اس سے پہلے بائی دیکھنے میں پاکیزہ نے پاکیزہ کو گورتے ہوئے کہا اور اس سے اپنا بازو چھڑانا چاہا مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے بائی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے تم بیوی ہو میری پاکیزہ نے پاکیزہ کے کان میں سرگوشی نمہ الفاظ میں کہہ کر اس کے کان کی لوگ کو چھوما جس پر پاکیزہ جی جان سے لرس گئی تم میں تھوڑی سی بھی شرم ہے یہ پبلک پلیس ہے تمہارا بیڈ روم نہیں جو یہاں سے پاکیزہ نے شرم اور گسے کے ملے جلے تاثرات میں کہا مطلب بیڈ روم میں جا کے سب کرنے کی اجازت ہے پاکیزہ نے شرارت سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا شرم ہویا اور گبراہت سے پاکیزہ کی پلکیں لرسنے لگی تو تم انتہائی کوئی بے شرم انسان ہو مجھ سے ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو کسی اور سے جا کر کر لو اور یہاں سے غائب ہو پاکیزہ نے پاکیزہ کو گورتے ہوئے کہا میں کسی اور کے ساتھ جا کر ایسی باتیں کروں گا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکیزہ نے پاکیزہ کے بازو پر گریفت ہلکی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اداسی سے پوچھا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری طرف سے تم کسی اور سے شادی بھی کر لو بس یہاں سے جاؤ پاکیزہ نے اپنا بازو پاکیزہ کی گریفت سے کھینچتے ہوئے کہا سچ میں تمہیں نہیں فرق پڑے گا پاکیزہ نے زمین اظرو سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا نہیں پاکیزہ نے اپنی نظریں نیچے جھکاتے ہوئے کہا پارس کے دل میں تکلیف سے اٹھی پاکیزہ تم ہمیشہ مجھے ٹھکراتی آئی لیکن میں تمہارے پیچھے ہمیشہ آتا آیا تم الزام لگاتی آئی ہو میں سہتا آیا تم نفرت کا اظہار صرف لفظوں سے نہیں عمل سے بھی کرتی آئی ہو میں نفرت کا اظہار تو کرتا آیا ہوں مگر اس کے باوجود صرف اپنے دل کی پکار پر لبائی کہتا نفرت کو پیچھے چھوڑتا آیا ہوں پارس نے درد عذیت اور بے بسی سے ایک ایک لفظ ادا کیا اور ساتھ اس کی آنکھوں سے کانسو ٹوٹ کر گیرا پاکیزہ کا دل تکلیف سے پھٹنے لگا اس نے آگے بڑھا کر پارس کا چہرہ چھونا چاہا جس سے پارس نے جھٹک دیا پاکیزہ نے درد سے اپنی آنکھیں بھن کر لی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تم کہتی ہو میں پتھر ہوں پارس نے زمی مسکرار سے پاکیزہ کی جانب دیکھا لیکن پاکیزہ حسن اصل پتھر تو تم ہو جو لوگوں کو بغیر قصور کے سزا دیتی ہے میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں تم نے مجھے پانچ دفعہ یہاں سے چلے جانے کو کہا ہے میرا ساتھ تمہیں کتنی تکلیف دیتا ہے نا اوہ سوری تکلیف نہیں تم تو میرے وجود کو ذرا سا بھی چھولو تو تمہیں خود سے گنانے لگتی ہے میں آہندہ پوری کوشش کروں گا تمہارے آس پاس نہیں آؤں پارس نے سرک ہوتی آنکھوں سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے تھا پاکیزہ کو لگا جسے آس پاس سے ساری اکسیجن ہتم ہو گئی ہو اور وہ ابھی مر جائے گی لیکن میرا وعدہ ہے پاکیزہ حسن اب سے میں نہیں آؤں گا تم آؤگی میرے پاس تمہارے سارے راستے مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہتم ہوں گے اور میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں شدید عذیت دوں گا یہ صرف لفظوں کا اظہار نہیں ہے اب عمل بھی ہوگا اس لئے میری جان تیار ہے نا پارس پاکیزہ کی گال تھپت پاتا سامنے سیاتی پریہا کو دیکھ کر اٹھ گیا جبکہ پاکیزہ کی دڑکن خوف سے بڑھنے لگی کیونکہ آج واقعی پارس کی آنکھوں میں اس نے ہر چیز کو بزم کر دینے والی آگ جلتی دیکھی تھی کیا مسئلہ ہے کیوں میری زندگی جہنم بنانے پر تُو لے ہو پریہا نے سائیڈ پر آکے کال اٹھا کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا میری جان میں نے کہا تھا کہ تمہیں گفت دوں گا بس وہی دینے کے لئے کال کیے اسد کی مسکراتی آواز گونجی کیسا گفت پریہا نے اسد کی آس پاس سے گونجتی آواز میں سوس کر کے پریشانی سے کہا پلٹ کر دیکھو میل لیٹل وان اسد کے سرگوشی نمہ آواز اس کے کان میں گونجی پریہا کا دل تیزی سے دڑکنے لگا جھوٹ وہ یہاں نہیں ہو سکتا پریہا نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں بولی میل لیٹل برڈ آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں دیکھو نا میری طرف اسد نے آہستہ سے پریہا کو کندو سے پکڑ کر خود کی جانب گمائیا لیکن پریہا کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہونے لگی اوف اللہ جی میں یہاں سزا دینے آیا تھا لیکن تمہاری اس معصومیت پر پھر سے دل ہارنے لگا ہوں اسد نے پریہا کے بال کان کے پیچھے کر کے آہستگی سے کہا جس پر پریہا نے جٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی جو سامنے کالے رنگ کی مسکراتی آنکھوں سے ٹکرائی دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے تم یہاں کیا کرے ہو پریہا نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے کہا قسم سے پریہا آیا تو کل کی بدتمیزی کا سبق سکھانے تھا لیکن اب دل تم پر فدا ہونے لگا ہے اسد نے مخبت پاش نظروں سے پریہا کو دیکھتے ہوئے کہا پریہا کی نظریں شرم سے جھکی اور دل نے ایک بیٹ مسکی کتنی خوبصورت لگتی ہے جب بلش کرتی ہو اسد نے پریہا کے گال پر انگلی پھیڑتے ہوئے کہا شرم کریں تھوڑی ہو اور دور ہو مجھ سے پریہا نے گبرا کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اسد کا ہاتھ جھٹکا مائل لیٹل وان مجھے بلکل پسند نہیں جب تم میرا یوں ہاتھ جھٹکو اس لئے آئندہ حیال رہے اسد نے پریہا کے بازو کو بے دردی سے پکڑ کر کہا تم جنگلی ہی ہو بازو چھوڑو میرا اور تم ہوتے کونہ مجھے بتانے والے کیا کروں اور کیا نہیں پریہا نے اسد کو گورتے ہوئے کہا اور ساتھ اپنی دردکنوں پر لانت بیجی جو کچھ لمحے پہلے اس بے حس انسان کے لئے دردک رہی تھی یور فیوچر ہزبنڈ میل لیٹل پیچ اسد نے پریہا کے موہ پر دوبارہ سے بکھرے بالوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا پریہا جی جان سے لرس گئی تم ہونے والے ہو بھی ہوئے نہیں ہو اس لئے اپنی حد میں رو ورنہ میں موہ توڑ دوں گی تمہارا پریہا نے اپنی بڑتی دردکنوں کو کابو کرتے ہوئے کہا پریہا مجبور مت کرو میں یہاں کچھ غلط کروں اسد نے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے دمکی دیتے ہوئے کہا میں جا رہی ویسے بیوائی پاکیزہ اور ہنایہ بھی یہاں ہی ہیں اسد کے الفاظ سے پریہا نے گبراتے ہوئے کہا اور اپنے قدم پاکیزہ لوگوں کی جانی بڑھا دی پریہا اسد نے پریہا کا بازو تہام کر رکھا اسد پلیز ابھی نہیں بھائی لوگ ہیں پلیز پریہا نے دڑکتے دل سے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیہ کہا دوبارہ سے نام لو میرا اسد نے مخبت سے پریہا کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا پریہا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا سی میرے نیم لیٹر ون پلیز اسد نے پریہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے کہا اسد پریہا نے لڑکڑاتی عواز میں کہا اسد آگے جکا اور پریہا کے ماتے پر اپنے لب رکھ دی آپ جاؤ اندر اسد کہہ کر پیچھے اٹھا جبکہ پریہا کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا بھی سارے بند توڑ کا باہر آ جائے گا وہ بغیر اسد کی جانب دیکھے اندر کی جانب تیزی سے قدم بڑھا گئی مائن اسد زیرے لب کہتا مسکر آیا ابھی تو تم ہی کہہ رہی تھی تم میری بیوی ہو بھول گئی کیا جانم آنکھیں تو تم ویسے گھر بھول آتی تھی آج وہ ساتھ لائی ہو تو دماغ گھر چھوڑ آئی ہو زویار نے انہیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا دیکھو تم تمیز سے رو اور تم جانتے میں نے یہ سب تمہیں صرف تنگ کرنے کے لئے کہا تھا اس لئے زیادہ شوہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بندر انہیہ نے زویار کے بازو پر زور سے چھٹکی بڑھتے ہوئے کہا آج ظالم چلو پہلے تم نے تنگ کیا تھا میری باری زویار نے انہیہ کے بازو پر انگلی چلاتے ہوئے شرارت سے کہا کچھ شرم کرو آپ وہ سامنے پاکیزہ بیٹھی ہوئی اسے جا کر بتاتی اس کا بھائی کتنا فضول ہے انہیہ نے معصومیت سے پاکیزہ کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں پاکیزہ چپ چاپ سی بیٹھی تھی اور اب اس کے ساتھ پریہ بھی آ کر بیٹھ گئی تھی زویار نے گبرا کر پاکیزہ لوگوں کو اور پھر انہیہ کو دیکھا اوہ ریلی جانم میں بھی جا کر بتاتا کیسے تم آ کر مجھے اپنا حبی بول رہی تھی زویار نے انہیہ کی آنکھوں میں حیرت پہلتی دیکھی مگر وہ مسکراتا وہاں سے اٹھ کر پاکیزہ لوگوں کی جانی بڑھ گیا جبکہ انہیہ بھی اپنی گبراہت پر کابو پاتی پاکیزہ لوگوں کے ٹیبل پاس آ پہنچی گڑیا آپ لوگ ادھر زویار نے مخبت سے اپنی دونوں بہنوں کے پاس آ کر کہا جی بھائی ہم لوگ شاپنگ کرنے آئے تھے پھر کھانا کھانے کی گھر سے ادھر آ گئے پریہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آپ لوگوں نے کچھ منگوائے نہیں ابھی تک زویار نے پریشانی سے کہا اس سے پہلے وہ لوگ جواب دیتی زویار کے سل پر حسن صاحب کی کال گونجی ایک منٹ میں پاپا سے بات کرلوں وہ کہہ کر سائیڈ پر چلا گیا تو لے لیے پھر بدلے آپ ہی آپ نے بھائی سے پریہ نے شرارت سے انائیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر وہ بلش کر کے رہ گئی تمہارا بھائی اتنا سیدھا بھی نہیں ہے جو آرام سے بدلہ لینے دے انائیہ نے مو بسور کر کہا جس پر پریہ مسکراتی تم ٹھیک ہو پاکیزہ انائیہ کو پاکیزہ چپ چپ سی محسوس ہوئی تو اس نے پریشانی سے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں پاکیزہ نے اپنے چہرے پر مسکرات سے جاتے ہوئے کہا کچھ تو گڑ بڑ ہے چلو بعد میں ہی پوچھ لوں گی ابھی مناسب نہیں انائیہ خود سے بڑ بڑ آئی چلو چلیں سب آج حویلی جان ہے دادا جی کے ستی سے آرڈر آئے ہیں ہم سب ادھر موجود ہوں زویار نے آ کر سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کیوں بھائی سب بھریت ہے پاکیزہ نے پریشانی سے کہا جی جان سب ٹھیک ہے وہ بس ہماری پری کی شادی وہاں سے کرنا چاہتے زویار نے پریہ کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے مخبت سے کہا جس پر پریہ کی نظریں حیاء سے جھک گئی انائیہ تم بھی چلو ساتھ ویسے بھی تمہارے ممہ پاپا تو یہاں ہے نہیں تو اکٹے نکلتے پاکیزہ نے مخبت سے انائیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا انائیہ نے نظر اٹھا کر زویار کی جانب دیکھا ہاں انائیہ آج و ساتھ جو سمان لینا گھر سے وہ بھی راستے میں لیتے ہوئے چلے جاتے کیونکہ آپ لوگوں کا گھر راستے میں ہی آئے گا زویار نے مسکرا کر کہا جس پر انائیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی اوکے چلتے ہیں انائیہ نے مسکرا کر کہا میں نے اصد اور پارس کو بھی ان فہم کیا وہ دونوں بھی باہر ویٹ کرے زویار نے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جبکہ پاکیزہ پریہ کا دل تیزی سے درکھنے لگا چلو اٹھ جو آپ لوگ کھانا گر جا کر کھا لینا گڑیا پاپا پریشان ہو رہے تھے زویار نے پریشانی سے کہا کوئی بات نہیں بھائی ہم لوگوں نے شیک پیئے ہیں چلے چلتے ہیں ویسے بھی ہوتیل سے زیادہ گھر کا کھانا مزیدار ہوتا پریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تاکہ اپنے بھائی کے چہرے پر موجود اداسی کا اثر زائل کر سکے چلے پھر نکلتے ہیں باہر زویار یہ کہہ کر ان سب کو لے کر باہر آ گیا مجھے تم پریشان لگ رہے ہو پارس ایسا لگ رہا جیسے تمہارے اندر کوئی آگ جل رہی دیکھو ہم کزن بعد میں دوست پہلے ہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے اثر جو پریہ کے جانے کے بعد پارس کے پاس گیا تھا لیکن اس کے مسلسل سموکنگ کرنے سے پریشان ہو کر اس سے کب سے پوچھ رہا تھا اثر کچھ نہیں ہے کتنی دفعہ بتاؤ پارس نے سرک ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں خود کو اتنا جلا رہا ہے بول اثر نے پارس کے ہاتھ سے سگرٹ کھینچتے ہوئے کہا تم سے مطلب میں جو مرضی کروں میری زندگیے چاہے جلاوں یا مرچوں میں تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے پارس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس سے سگرٹ سلگانے لگا اثر نے پارس کا روخ اپنی طرف کر کے اس کے ہاتھ سے سگرٹ کھینچ کر پھینک دی پارس مجھے تم سے مطلب ہے تمہاری ہر چیز سے مطلب ہے اور تو جانتا مجھے کتنی شدت سے فرق پڑتا ہے تو میری جانے میں صرف کہتا نہیں تو سچ میں ہے تجھے تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو بہت عزیز ہے مجھے میری جان سے بھی زیادہ آئندہ ایسا نہ کہنا پلیز اسد نے غصے مخبت اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات میں کہا اسد کے آنکھوں میں نمی محسوس کر کے پارس کو تکلیف ہوئی اس نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے گلے لگا لیا جانتا ہوں جگر تجھے میری فکر ہے سوری میری وجہ سے تجھے پریشانی ہوئی لیکن اسد میرے اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے میرا دل کرتا میں اس دنیا کو جلا کر رکھ دوں میں جس لڑکی کو دیوانہ وار چاہتا آیا ہوں وہ مجھ پر یقین نہیں کرتی وہ خود درد ہوتا ہے میرا دل کرتا میں اسے سزا دوں وہ تڑپے میں خوش ہوں لیکن جب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بیٹھتے ہیں اس کا تو پتہ نہیں میں ضرور تڑپتا ہوں میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا فارس نے اسد کے گلے لگ کر بے بسی سے کہا اسد کی آنکھیں بھیگنے لگی فارس مجھے معاف کر دینا مجھے خود سمجھ نہیں آرہا میں کیسے سب ٹھیک کر دوں تجھے سچ بتا کر میں کبھی تجھے کھونا نہیں چاہتا میں اپنی زندگی میں کچھ بھی کھونے کو تیار ہوں لیکن تجھے کبھی نہیں اسد نے فارس کے گرد گریفت سہت کر کے دل ہی دل میں بولا اور ایک بھی لفظ باہ پر نہیں لائے فارس سب ٹھیک ہو جائے گا میرے جگر وہ تجھ سے کبھی دور نہیں رہ سکتی میں نے اس کی آنکھوں میں بھی تمہارے لئے مخبت دیکھی اسد نے پارس سے دور ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا کیا فائدہ اسی مخبت کا اسد جس میں یقین ہی نہ ہو پارس نے زہمی نظر اسے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک بار بات کر سب ٹھیک ہو جائے گا اسد نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں اب کوئی بات نہیں ہوگی اسد میں بھی انسان ہوں دل رکھتا ہوں درد ہوتا ہے مجھے بھی جتنی تکلیف اس دل نے صحیح ہے اتنی اب اسے بھی سہنی ہوگی وہ آئے گی خود پاس میرے اور سزا کی باری میری ہوگی چار سال اسد چار سال وہ سزا دیتی آئیے مجھے میں سہتا آیا ہوں اب اس کی باری ہے وہ کہتی ہے میں پتھر ہوں اب اسے وہ پتھر بن کر دکھاؤں گا میں پارس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو آجا میرے ساتھ ویسے بھی سب حویلی جا رہے تم میرے ساتھ چلو اسد نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ اس دفعہ پارس کی باتوں سے جو سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی وہ نہیں چاہتا تھا اس وقت پارس پاکیزہ کے قریب رہے نہیں اسد ابھی تو جلانا ہے کسی کو اور اس کے ساتھ جلنا بھی ہے اب تو مزا آئے گا پچھلے چار سالوں سے وہ نفرت کرتی آئی ہے میں صرف کہتا آیا ہوں اپنی بانے کی باری ہے دیکھتے ہیں اس نفرت میں کتنی لذت ہے پارس نے اسد کو دیکھتے ہوئے زمی مسکراہت چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اسد کے دل کو تکلیف ہوئی اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی نظر سامنے سے آتے زویار پاکیزہ پریہ اور انعایہ پر پڑی چلے نکلیں پھر زویار نے ان دونوں کے قریب آ کر کہا جی چلیں اسد نے کہا اور سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے گھر کی جانب روانہ ہو گئے پاکیزہ کیا ہے یار اتنی اداس کیوں رہتی مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے انعایہ نے پاکیزہ کے پاس آ کر ہلکی آواز میں کہا کیونکہ کمرے میں ماہویش ماہا پریہا اور معروح بھی موجود تھی پتہ نہیں یار یہاں ہویلی آئے دو دن ہو گئے ہیں اور پارس نے جیسا اس دن ہوتیل میں کہا تھا وہ ایسا ہی کیا ہے وہ کبھی میرے آس پاس نہیں ہوتا میں جہاں اتنی ہوں وہ اگنور کر کے چلا جاتا ہے کچھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا بہت تکلیف ہوتی ہے انعایہ پاکیزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا پاکیزہ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے ایک دفعہ ہو آپ بھی ماہویش سے بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے بات اسے کچھ پتہ چلے میرا بھی دل کہتا ہے پارس سچا ہے انعایہ نے پاکیزہ کے بالوں کو مخبت سے سولاتے ہوئے کہا لیکن کیسے انعایہ یہی تو سمجھ نہیں آرہا ہے پاکیزہ نے پریشانی سے اپنے کمرے میں موجود سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ماہویشاپی معروف کو تو ڈاکٹر بننے کا شوک ہے آپ کی کیا خواہش ہے اس سے پہلے انعایہ جواب دیتی ان دونوں کی توجہ پریہا کے سوال نے کھینچی گڑیا مجھے تو ایکٹنگ کا شوک ہے لیکن فیملی ہماری کتنی بھی اڈوانس کیوں نہیں ہے لیکن یہ شو بیس کی دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دے گی ماہویش نے مو بسوڑتے ہوئے کہا واو سچی آپی آپ کو ایکٹنگ کا شوک ہے پریہا نے خوش ہو کر پوچھا ہاں پریہا آپی بہت زبردست ایکٹنگ کرتی ہیں میں تو خود کبھی کبھی ان کی فین ہو جاتی سمجھ نہیں آتا یہ حقیقت میں بول رہی ہیں صرف ایک ہے ماروخ نے مسکراتی آنکھوں سے ماہویش کو دیکھتے ہوئے کہا آئی کینٹ بلیو ایڈ لائک سیریسلی آپی ویسے آپ نے اب تک سب سے مشکل ایکٹنگ کون سی کی ہے انائے نے ماہویش کو دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں یاد آیا جو ماہا نے بائی پارس کی ایکٹنگ کروائی تھی وہ بہت عجیب لگی تھی لیکن ماہو سے پوچھو میں نے زبردست کی تھی ماہویش نے وہ لمحے یاد کرتے ہوئے ماہا کی طرف دیکھا مسکرا کر کہا جبکہ ماہا کا رنگ گبراہر سے فک ہوا پاکیزہ جو چپ چاپ سے سب سن رہی تھی پارس کے ذکر پر اس کے دل کی دڑکن بڑھی لیکن ماہا کے چہرے پر گبراہر کی تاثرات دے کر اس نے پاس کڑی انائے کا ہاتھ زور سے پکڑا آپ ہی آپ ہمیں بھی بتائیں کیا ایکٹنگ کی تھی آپ نے انائے نے بھی ماہا کے چہرے کا رنگ اٹھتے ہوئے دیکھا تو ماہویش کو دیکھتے ہوئے پوچھا یار بہت عجیب سے ڈائلاغ تھے ماہا تم بتاؤ نہ ماہویش نے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے بھی یاد نہیں لیکن آپ ہی کی ایکٹنگ کمال ہے ماننا پڑے گا ماہا نے اپنے خوف کو کابو کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا آپ ہی کچھ تو یاد ہوگا بتائیں نہ پلیز انائے نے التجائیہ کہا کیونکہ یہ اس کی دوست کی زندگی کا سوال تھا ہاں یہی کہ میرا بھائی ساری رات باہر گزارتا ہے اور اس کی راتیں کن کے سنگ گزرتی کچھ پتہ نہیں ماہویش نے بہت سوچتے ہوئے جواب دیا یار مجھے اب اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن کچھ ایسے ہی تھا پاکیزہ نے بے یقینی سے ماہا کی جانب دیکھا جو اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی استغفار آپی آپ اتنی فضول قسم کی ڈیلاغ کیسے بول سکتی پارس بھائی تو اتنے اچھی اور سرجے ہوئے ہیں ان کے پیچھے تو لڑکیاں پاگل ہیں لیکن انہوں نے تو کبھی کسی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ماروح نے صدمے سے ماہویش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اوہ میری چھوٹی سی جان مجھ سے نراز نہ ہو بس اپنا ٹیلنٹ دکھایا تھا کہ میں اچھی ایکٹر ہوں اور میں جانتی ہوں میرا بھائی دنیا کا سب سے پیارا اور اچھا بھائی ہے ماہویش نے ماروح کے بال بگاڑتے ہوئے مخبت سے کہا ماہویش آپی آئندہ پارس بھائی کے لئے ایسی ایکٹنگ مت کرنا وہ مجھے بہت عزیز ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا پریہا نے بھی مو بسور کر کہا اوکے جی ہماری بھائی اسد کی ہونے والی دلہن ماہویش نے مخبت سے کہا جبکہ پاکیزہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا مطلب وہ سچا تھا او میرے خدایہ میں نے کیا بے وکوفی کر دی پاکیزہ نے نم آنکھوں سے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اسی پل ماہا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا لیکن پاکیزہ نے ان آنکھوں میں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں کی دیکھا میں نے کہا تنہ ماہا نہیں سب کیا ہوگا میرا یقین کر یہ پارس کو حاصل کرنا چاہتی توڑ دو گٹیہ عورت ان آیہ نے تپے ہوئے لہجے میں ہلکی عواز میں پاکیزہ کے کان میں کہا اور اپنے قدم ماہا کی جانب بڑھائے اس سے پہلے سچ میں ان آیہ ماہا کے موہ پر کوئی چیز دے مارتی پاکیزہ نے آگے بڑھ کر ان آیہ کا ہاتھ دھام کروکا ماہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی میرے ساتھ آنا پاکیزہ نے دل میں اٹھی تکلیف کو دباتے ہوئے کہا یا شو سویٹ ہارٹ ماہا نے تنزیہ مسکرا کر کہا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دی ماہویش ماروح و پریہ ان کو جاتا دیکھ کر رہ گئی جبکہ ان آیہ ان دونوں کے باہر جانے کی وجہ جانتی تھی اس لئے بس وہ اپنا گصہ پی کر رہ گئی ماہا یہ سب کیوں کیا ہے پاکیزہ ماہا کو ماہویش لوگوں کے روم میں لاکر بولی کیا سب مہے ڈیئر فرینڈ ماہا نے مسکراتے ہوئے کہا اتنا غلط کرنے کے باوجود تمہارے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی کا تاثر نہیں ہے ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تمہیں پاکیزہ نے چپتی نظروں سے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا پاکیزہ اپنی حد میں رو اور کیا بکواز کر رہی ہو کچھ سمجھ آ رہے تمہیں تم بول کیا رہی ہو آہر اور میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو شرمندہ کیوں ہوں؟ ماہا نے شولہ برساتی نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا ماہا کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ اب تو سامنے آجو اور کب تک کائیروں کی طرح چھپ کر وار کروگی؟ کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہے یا نہیں؟ پاکیزہ نے زہریلی مسکراہت چہرے پر سجا کر کہا مہا نے کندے اچھکا ہے ماہا اگر تم نے اس سب پارس کو پانے کے لیے کیا ہے تو وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں کیونکہ اس کی ذات صرف مت سے مت تک محدود ہے پاکیزہ نے پارس کے لفظ یاد کر کے مسکرا کر کہا آہاں لگتا تو نہیں میں تو اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں تمہارے لیے بیگانگی اور نفرت کا تاثر صاف دیکھ رہی جب سے ہم لوگ یہاں آئے وہ تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ماہا نے تنزیہ مسکرا کر پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پاکیزہ کا دل کرچی کرچی ہو کر ٹوٹنے لگا کیونکہ ماہا کے کہے الفاظ سچ تھے پارس واقعہ اس کی ذات کو بول گیا تھا ماہا کیوں کیا تھے یہ سب کیوں میں نے کیا بگڑا تھا تمہارا پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا پاکیزہ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں اب تم سب جان ہی گئی ہے تو بتا دیتے اب جنگ آمنے سامنے ہی ہو جائے تو مزائے گا مجھے پارس چاہیے پاکیزہ ہر صورت اور میں اسے بہت جلد حاصل کر لوں گی ماہا نے پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا وہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے ماہا جیسے تم حاصل کرنا چاہتی ہو اور اسے حاصل کرنے کیلئے اتنی گھٹیا گیمز کھیل رہی ہو پاکیزہ نے چیہتے ہوئے کہا وہ تو گصہ بھی کرے تو دل پاگل سا ہونے لگتا ہے کوئی گصہ میں بھی اس قدر خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے پاکیزہ اس کے چیرے پر ابرتے مادوم ہوتے ٹیمپل دیکھ کر دل کرتا ہے ہر پل انہیں دیکھوں بیٹھ کر ماہا کے الفاظ پر پاکیزہ نے تکلیف سے ماہا کی جانب دیکھا شٹ اپ ماہا مزید ایک لفظ بھی نہیں پاکیزہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اوہ پاکیزہ جانب اتنا گصہ کیوں کہہ رہی ہو خود ہی تو بولا تھا بتاؤ میں نے یہ سب کیوں کیا ہے اب بتا رہی ہو تو منہ کر رہی That's not fear dear ماہا نے مو بسور کر کہا ماہا اپنی فضول بکواس بند کرو اور اپنے حیالات کو ذرا قابو میں رکھو وہ تمہارا کبھی نہیں ہوگا اور مطلب پارس سچ کہہ رہا تھا اس کے روم میں بھی تم نے جانبوچھ کے اسے گرایا ہو گا اپنے برابر پھر پاکیزہ نے زہمی نظروں سے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا یپ سویڈ ہارڈ دیفینیٹلی لیکن وہ لہمہ جلدی ہتم ہو گیا تھا افسوس ماہا نے مایوسی سے کہا شیم اون یو ماہا کوئی اس قدر بھی گٹیا کیسے ہو سکتا ہے تم جس کو پانا چاہتی اس کے کردار پر ہی کیچر اچھال رہی تھی پاکیزہ نے تکلیف اور گصے کے ملے جلے تاثرات میں کہا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے بسے تم بہت بے وقوف اور پاکیزہ اتنی محبت کرنے والے انسان اپنے ہاتھوں سے کھو دیا حیر تم فکر مت کرو میں پورا حیال رکھوں گی ویسے شیرٹ لیس کھڑا وہ کسی کا بھی دل بے ایمان کر سکتا ہے کیا عالم ہوگا جب سچ میں مجھے وہ سرتا پاؤں میں اثر ہوگا خرپل اس کی قربت میں گزرے گا پاکیزہ کا ضبط کویا اور اس کا ہاتھ محبت کی گار پر نشان چھوڑ گیا تم میری سوچ سے بھی زیادہ گٹی ہو محب پاکیزہ نے جلتی نظروں سے محبت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہی یو محبت نے گصے سے کہہ کر پاکیزہ کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھا تم نے دوسری بار میرے پر ہاتھ اٹھایا ہے محبت نے گصے سے کہا اور اس کی نظر میرر سے پارس کے اندر دائل ہونے پر پڑی اس نے جلدی سے پاکیزہ کے گلے کو چھوڑ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا پاکیزہ نے پریشانی سے محبت کی اس عمل کو دیکھا پھر اس کی نظر کمرے میں موجود پارس پر پڑی کیا ہوا ہے محبت چہرے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے اور ماہوی شاپی لوگ کدھر نظر نہیں آ رہے پارس نے محبت کو دیکھ کر پھر اپنی نظر کمرے میں دڑھاتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ پاکیزہ کا وہاں کھڑا وجود بالکل فراموش کر گیا یہ دیکھو پاکیزہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے وہ بھی بغیر وجہ کے اور آپی لوگ پاکیزہ کے روم میں ہیں ماہوی شاپی نے نم لہجے میں کہا پارس نے جذبات سے حالی نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھا اور پھر ماہوی شاپی نے پاکیزہ کا دل تکلیف سے پھٹنے لگا کچھ نیا نہیں کیا اس نے یہ ماہا لوگوں کو تکلیف دینا اور الزام لگانا اس کی پرانی عادت ہے پارس نے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے کہا ویسے ماہا میں یہاں تم سے ملنے آیا تھا ایکشلی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے پارس نے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا ماہا کی خوشی سے آنکھیں چمکنے لگی جبکہ پاکیزہ کے دل میں درد بڑھنے لگا ہاں پارس بولو کیا کہنا ہے میں سن رہی ہوں پلیز ماہا نے مسکراتی آنکھوں سے پارس کے قریب جا کر کہا پارس پاکیزہ نے تکلیف سے پارس کو پکارا پارس نے جذبات سیاری نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھا پاکیزہ کو پارس کی اس بیگانگی پر سانس لینا مشکل ہونے لگا اور الفاظ موں میں ہی دم توڑ گئے پارس بولو نہ پلیز کیا کہنا ہے ماہا نے پارس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا روخ اپنی جانب کیا ہم مجھ سے شادی کرو گی پارس نے نارمل لہجے میں پوچھا جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گی اس نے بے یقینی سے پارس کی جانب دیکھا پاکیزہ کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا دل ٹوٹ کر بکھرا اور آنکھیں شدت سے برسنے لگی جبکہ لب ہاموش رہے تم مزاگ کر رہے ہو نا ماہا نے خوشی سے لڑکڑاتی عواز میں کہا میرا تمہارا کون سا مزاگ بنتا ہے جواب دو ہاں یا نہ پارس نے پاکیزہ کی ٹوٹی پوٹی حالت کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے سکون سے کہا ہاں پارس میری طرح سے ہاں ہے میں کروں گی تم سے شادی ماہا نے خوشی سے چیکتے ہوئے کہا اوکے تمہیں ایک گاؤں گھومنا تھا نا میرے ساتھ میں ذرا شاور لے کر آتا تب تک تم بھی رڈی ہو جاؤ پھر چلتے باہر پارس نے ماہا کو کہہ کر ایک نظر پاکیزہ کی جانب دیکھا جو زمین نظروں سے اس کی جانبی دیکھ رہی تھی لیکن وہ اگنور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا کہا کہہ رہی تھی وہ کبھی میرا نہیں ہوگا دیکھنا بہت جلد سارے حقوق کے ساتھ وہ میرا ہوگا ماہا نے پاکیزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا جبکہ پاکیزہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی ماہا زیادہ خواب مت دیکھو ٹوٹ جائیں گے تو تکلیف ہوگی تم نے محسوس نہیں کیا وہ یہ سب صرف مجھے سزا دینے کے لیے کر رہا اس پر یقین نہ کرنے کی وہ مجھے تڑپتا اور سسکتا دیکھنا چاہتا ہے جیسے میں اسے تڑپاتی آئی ہوں وہ حساب بے باغ کر رہا ہے صرف اس لئے تم دور ہو اس سب سے پاکیزہ نے ماہا کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا جو ابھی ہو پاکیزہ وہ مجھے مل رہا میرے لیے یہی کافی ہے ماہا نے مسکرا کر کہا وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا اس کے دل دماغ اور روح تک میری رسائی ہے کوشش کر کے دیکھ لو پاکیزہ نے تنزیہ مسکرا کر کہا اوہ پاکیزہ اتنی تسلیہ مت دو ہوت کو وہ شادی کیلئے کہہ کر گیا مجھے اور ابھی ہم گومنے جائیں گے سب میرا ہو جائے گا پاکیزہ سب کچھ ماہا نے مسکرا کر کہا پاکیزہ نے کہہ کر اپنے قدم باہر کی جانی بڑھا دی ماہا کے سامنے تو وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی مگر درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا اور آنکھیں برس رہی تھی پاکیزہ میری گڑیا کیا ہوا ہے زویار جو شادی کے کچھ کام نمٹا کر اپنے کمرے میں جانے لگا تھا پاکیزہ کو اتنی بکھری حالت میں دیکھ کر تکلیف سے آگے بڑھ کر پوچھا کچھ نہیں بھائی پاکیزہ نے زویار کی گلے لگ کر نم لہجے میں کہا جھوٹ مت بولو گڑیا تمہارا بھائی زندہ ہے ابھی بتاؤ کس نے تمہیں تکلیف دی ہے اس سے بھی بدر میں اس کو تکلیف دوں گا زویار نے پاکیزہ کے ماتے پر اپنے لب رکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا بھائی کسی نے بھی نہیں یقین کریں آپ میرا پاکیزہ نے خود پر ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا پاکیزہ تم یہاں میں کب سے تمہیں ڈونڈ رہی تھی انہائے نے زویار و پاکیزہ کے پاس آ کر پریشانی سے کہا پاکیزہ میں جانتا ہوں کچھ ہوا ہے تم سچ بول رہی ہو یا نہیں زویار نے پاکیزہ کو گھوٹے ہوئے گسے سے کہا میرا اور پاکیزہ کا جگڑا ہو گیا بس اسی وجہ سے رو پڑی ہے انہائے نے پاکیزہ کی سچویشن سمجھتے ہوئے سب سنبھالنا چاہا what کیا بکواس کیا بھی تم نے زویار نے پاکیزہ کو خود سے دور کر کے انہائے کا بازو بے دردی سے پکڑ کر گسے سے کہا زویار کو اتنے گسے میں دیکھ کر انہائے بو کھلائی یہ یہی کہ ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے انہائے نے لرزدی آز میں کہا زویار نے انہائے کے بازو اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر مروڑا آئندہ تمہاری وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا زویار نے انہائے کو خود کے قریب کر کے اور اس کے بازو پر اپنی گریفت انتہائی سہت کر کے کہا تکلیف سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی زویار مجھے درد ہو رہا ہے پلیز چھوڑو انہائے نے روتے ہوئے کہا پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بھی ایسی درد ہوا ہے انہائے آئندہ میری بہن کو تکلیف مت دینا میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں کا سمجھ آیا زویار نے بازو پر گریفت مزید سہت کرتے ہوئے کہا بھائی پلیز چھوڑیں انہائے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی جگڑا نہیں کیا آپ کی قسم وہ جھوٹ بول رہی ہے میں اس کی وجہ سے نہیں روئی پاکیزہ جو صدمے سے سب دیکھ رہی تھی اگرم خوش میں آ کر آگے بڑھ کر روتے ہوئے کہا زویار نے انہائے کے بازو پر اپنی گریفت ہلکی کی اور پھر چھوڑ دیا انہائے نے درد بری نظروں سے زویار کی جانب دیکھا مگر زویار نے انہائے کے اگنور کر کے پاکیزہ کی جانب دیکھا گریفت بتاؤ پھر اتنا روئی کیوں زویار نے پریشانی سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا بھائی وہ پریہ کی شادی ہو رہی پھر میری بھی ہو جائے گی بس اسی وجہ سے اداس ہو کر آنکھوں میں آنسو آگے بھائی آئی لف یو میری وجہ سے پریشان نہ ہو اے تو پاگلوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی پاکیزہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا او میری جان ایسے نہیں روتے تمہیں پتہ ہے تمہیں ایسے روتا دیکھ کر میری جان پر بنائی تھی زویار نے تکلیف سے کہا واپس سے پاکیزہ کو اپنی باؤں میں بھر کے مخبت سے کہا سوری بھائی پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا اٹھ سوکے بھائی کی جان ہوئی شرحہ کرو زویار نے مخبت سے کہا بھائی اینایہ کو سوری بولو آپ نے اسے تکلیف پہنچائیے پاکیزہ نے زویار کو دیکھ کر مو بسور کرکا اور پھر اینایہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا اینایہ کی سرکھوتی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل میں شدید درد اٹھا کوئی ضرورت نہیں ہے پاکیزہ چلو چلیں اینایہ نے سلکتی نظروں سے زویار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا یہاں سب ٹھیک ہے اسگر صاحب کی آواز گونجی ان تینوں نے گبر آ کر اپنے دادا جان کی جانب دیکھا جی دادا جان سب ٹھیک ہے زویار نے جلدی سے کہا شادی کی ساری شاپنگ ہو گئی آپ سب کی اسگر صاحب نے کہا نہیں دادا جان کچھ رہتی ابھی زویار نے شاہ استگی سے جواب دیا چلو پھر بیٹا مجھے بھی کچھ حریدنا ساتھ چلتے ہیں اوکے دادا جی آپ کا حکم سر آنکھو پر اور وہ دونوں سیڑھیوں کی جانی بڑھ گئے بہت جلد منالوں گا میری جان زویار نے مسکراتے ہوئے سوچا چلو پھر بھی گئی تک 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 انا açوار مورامرگ یا سکڑی شکری دے گئی تک گئی تک گئی تک گئی تک گئی تک ہوٹ handwriting thank you so much for watching Allah حافظ